الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام عن اللہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى عالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ حضرات اگرامی یہ ختم خاجگان کی معافل کا سلسلہ اور آج اس کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور ہم نے جماعت خدا میں اہل سنت نے ان پروگرامز میں مختصر طور پر دو تین آیات بیان کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور اس کے لیے جو سورہ مبارکہ جس سے درس دیا جا رہا ہے لگتار وہ ہے سورہ لکمان اور سورہ لکمان میں تمام قرآن مجید نصیتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن سورہ لکمان کو جو شخص پڑھ لیتا ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کی بہت بڑی اصلاح فرما دیتا ہے اور انسان جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر بڑی اخلاقی قوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت لکمان زندگی ان کی معاشرتی زندگی ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق والی زندگی ہے اور جو بندوں کے ساتھ تعلق والی زندگی ہے یہ ایک اس میار کی ہے اب اس سے آگے جو آج جہا آیات بیان کی جائیں گی ان میں اللہ رب العزت جو وہ لوگ جو متقین کے اپوزٹ ہیں یعنی متقین جو ہیں ان کی نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں قات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت والے بھی ہیں اور فلحہ پانے والے بھی ہیں اب اللہ رب العزت اس انسانی زندگی کے دوسرے رخ کی بات کرتے ہیں وہ تو ہے ایک روشن رخ خوبصورت رخ جو اہل ایمان کو ملتا ہے ان کی زندگیوں کو خوبصورت اور حسین بناتا ہے اب یہ دوسرے لوگوں کے رخ ہے کہ اس کے مقابل میں جو لوگ زندگی ہیں گزارنے والے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے ان کا میار کیا ہے ان کے نشانات کیا ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو فضول گفتگو کرتے ہیں فضول گفتگو کا سودہ کرتے ہیں اب انسان کے سب سے جو انسانی زندگی کا دوسرے رخ کا جو نمائی پہلو ہے جو اظہار ہوتا ہے اس کی کسی کی شخصیت کا کسی کے سامنے اس کی گفتگو سے ہوتا ہے جب آپ کسی کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کی شخصیت کا جو تاثر لیا جاتا ہے یا جو اثر انداز ہوتی ہے دوسرے کی اوپر جو آپ کی شخصیت کا جو اظہار ہوتا ہے یا آپ کی شخصیت کسی دوسرے شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو اس پر آپ کی شخصیت کے جو تاثرات پیدا ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو آپ کا گفتگو ہوتی ہے جو آپ کی بول چال ہوتی ہے جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو آپ کا کسی سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اس سے آپ کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت تک بندہ بولتا نہیں ہے اس وقت تک بندے کے شخصیت کا اظہار نہیں ہوتا بندے کے زبان سے ادا کی ہوئی یہ پہلے الفاظ آپ کی اور میری پوری شخصیت کا اظہار کر دیتے ہیں جب ہم کسی کو سامنے جاتے ہیں کسی کو ملتے ہیں اور اس سے بات کرتی ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اور اس کے بعد ہماری جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو جس انداز کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے الفاظ کس طرح چناؤ ہوتا ہے اور ان کو ادا کرنے کا لہجہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں اگلے بندے کو متاثر کرتی ہیں اور وہ متاثر کرنے کا انداز یا تو آپ کی شخصیت کا ایک نقش اس کے ذہن پر اس کے قلب پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے یا پھر وہ آپ کی شخصیت کا ایک منفی پہلو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور یاد رکھیں انگریزی میں ایک معاورہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ کہ آپ کا جو پہلا تاثر ہے آپ کی شخصیت کا جو پہلا تاثر ہے بے شک اس کے بعد آپ اپنی شخصیت کو جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں لیکن وہ جو پہلا تاثر قائم ہوا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آئینے کے دوسرے رخ کے اندر ہمیں اپنی زندگی کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جو لوگوں میں سے وہ لوگ کے جو من یشتری لحو الحدیث جو فضول باتیں باتوں کا سودہ کرتے ہیں جو لحو بات کا بےہودہ گفتگو کا بےہودہ بات کا جس کا انسانی معاشرت کے ساتھ انسانی جو جو اخلاقی قدریں ہیں ان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فضول گفتگو خریدی گئی ہے فضول گفتگو کا سودہ کیا گئی ہے یعنی آپ دیکھیں ہم یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ اور بہت ہی تنبیہ کرنے والی بات ہے کہ ہم جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں اپنے دوستوں میں بیٹھیں اپنے رشتداروں میں بیٹھیں کسی شادی کی محفل میں بیٹھیں یا ویسے ہی کسی اپنے دوست کو ملنے جائیں تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالی ہمیں کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہماری گفتگو بھی اس کے اندر کوئی بہدگی کا پہلو نہ ہو کوئی فضول گوئی نہ ہو کوئی گالم گلوچ نہ ہو کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہو ہر بات اخلاق کے سانچے میں ڈھل کے آنی چاہیے جس وقت اس طرح میں اور آپ اس طرح کر لیتے ہیں ہماری گفتگو اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر اور اس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی اور ہماری شخصیت دوسروں پر انداز ہوئیے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اور پھر فرمایا اللہ کریم نے اشارت فرمایا کس لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کیا ہے کہ لید اللہ ان سبیل اللہ وہ اس طرح کی بہودہ گفتگو کا سعودہ اس لیے کرتے ہیں کہ لید اللہ ان سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی راستے سے گمراہ کر دیں اب آپ دیکھیں کئی ایسی معافل ہیں کئی ایسی جگہ ہیں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان بیٹھ کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب کے عقامات کی خلاف برزی کرتا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف برزی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ گمراہیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کے راستے سے اٹھا کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے وَيَتَّخِذَا هُزُوَا اور وہ اس کو ایک ہنسی مزاق اور ٹھٹھا بنا لیتے ہیں یعنی دین کے ساتھ مزاق دین کی قدروں کے ساتھ مزاق آپ کے اس معاشرے کے اندر آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کا یہ چیز آپ نے آپ کی نظروں نے آپ کے کانوں نے کئی مرتبہ دیکھی اور سنی ہوگی کہ لوگ دینی اقدار کا مزاق اڑاتے ہیں کسی نے سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے داری رکھی ہوئی ہے تو لوگ جب ایسے لوگوں کے سامنے سے گمراہ لوگوں کے سامنے سے گمراہیوں کا سودا کرنے والے لوگوں سے جس وقت وہ سامنے سے گزرتے ہیں لوگ اس کی شخصیت کا نہیں اس کی داری کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور دین کی اقدار کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ صرف گندی باتیں ہیں بےہودہ گفتگو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں بغیر کسی علم کے اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں تھٹھا مزاق بنا لیتے ہیں توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں مزاق بناتے ہیں اللہ والوں کا مزاق بنایا جاتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ گمراہ ہیں پھر اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں اولائک اللہم عذاب و مہین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے کون سے لوگ جو سابقہ ابھی میں نے بات کیا آپ کے سامنے کہ وہ لوگ جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دین کی قدروں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے پھر آپ دیکھیں ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے اب اس طرح کی معافل اس طرح کی مجلسیں اس طرح کی صحبتیں جو وقت اگر ہمیں ایسے صحبتوں سے اور ایسی مجلسوں سے پالا پڑ جائے محفنوں سے اٹھ جانا چاہیے ہمیں ایسی محفنوں سے درگزر کرنی چاہیے ہمیں ایسے محفنوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اور اگر چلے جائیں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں سے بلا تردد بلا تعمل اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کیوں کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے عذاب والے ہونے اور دردناک عذاب والوں کی نوید سنائی ہے کہ ان کے لیے وعید سنائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دردناک عذاب کے مستحق ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور تو یہ اللہ کے حکم ہے نا اللہ کے حکم سے یہ ہر چیز آتی ہے اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے تو پھر ہم بھی ان عذاب والوں میں شامل ہو جائیں گے لہذا ہمیں ایسی چاہیے کہ وہاں ایسے مقامات پر ایسی جگہ پر جہاں دین کی قدروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں وہاں ان کے اس محفل میں کبھی نہ بیٹھیں ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں عذاب عذاب علیم لکھا جا چکا ہو دردناک عذاب لکھا جا چکا ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے قسمتوں میں بھی خدا نہ خواستہ عذاب دردناک عذاب کے فیرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے کیوں؟ کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کا بندے کا نام اللہ والوں کی لسٹ میں آ سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی مخالفوں کی فیرست میں بیٹھنے سے اللہ والوں کی مخالفت والی لسٹ میں بھی اس کا نام آ سکتا ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں سے پرہز کرنا چاہئے اور پھر اگلی آیت میں اللہ کریم انشاءات فرماتے ہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ عَاجَاتُنَا اب ان کی نشانیاں کہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ مَعَاجَاتُنَا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ عَاجَاتُنَا جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ہماری قرآن مجید ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ان کی نشانی کیا ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وَاللَّا مُسْتَقْبِرَا وہ بڑے بے عدبی تھے بڑے تکبر کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ وہ اپنا مو پھیر لیتے ہیں ان آیتوں جب آیتیں بیان کی جاتی ہیں جب اس طرح کی گو محفل ہوتی ہے وہ اپنا مو پھیر کے دوسری طرف کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہاں سے قَالَمْ يَسْمَاہَا جیسے انہوں نے وہ بات سنی ہی نہیں وہ اپنا مو اپنا رخ پھیر لیتے ہیں پیٹھ کر لیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اللہ کا پیغام سنی ہی نہیں حق کی بات سنی ہی نہیں اخلاقی قدروں کی بات انہوں نے سنی ہی نہیں ہے معاشرت کو معاشرے کو بہتر بنانے کی بات سنی نہیں اخلاقی قدریں اوجاگر کرنے والی گفتگو انہوں نے سنی نہیں نجات اخریبی کا سبب بننے والی بات انہوں نے سنی نہیں غلامی رسول میں جانے والی بات انہوں نے سنی نہیں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی بات انہوں نے سنی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غنامی میں آ جانے والی بات انہوں نے کبھی سنی نہیں اور پھر کہا ہوتا ہے کان نفی اوزو نئے ہے وقرہ ایسے لگتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے کانوں میں کان ان کے بند ہے ان کے اندر ٹینٹ پڑی ہوئی ہے یعنی کانوں کے اندر ان کے کوئی ایسی چیز پر گلا کے ڈالی گئی ہے جیسے ان کے کانوں میں کوئی حق کی آواز آتی نہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے فَبَشِّرُوا بِعَذَابِنْ عَلِيمِ آپ دیکھیں اب پھر اللہ رب العزت اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی خبر دے دیں اب پھر اب پھر اپنے بندوں کا ذکر ہونے لگا اب برے لوگوں کے نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر اپنے محبوب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کی نیک صحبتیں اختیار کی نیک لوگوں کی سنگتیں اختیار کی نیک صحبتوں میں بیٹھے نیک مجلسوں میں بیٹھے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی مجلسوں میں بیٹھے اور اللہ رب العزت کے ذکر والی صحبتوں میں بیٹھے پھر ان کی کیا نشانی ہے لَهُمْ جَنَّةُ النَّعِيم ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں تیار ہیں ایمان لائے اور اچھی صحبت اخشار کی نیک عمال کی ہے تو پھر کہا ہوا لہم جنت النعیم ان کے لیے جنتیں نعمتوں والی جنتیں ہیں اور وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ٹکٹ ملے جنتیں داخل ہو سیر کی اور نکل جاؤ بھئی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ دیکھیں آپ پارکوں میں جاتے ہیں جو خوبصورت پارک خوبصورت پھولوں سے سجی ہوئی پارکیں ہوتی ہیں خوبصورت مقامات ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت مقام پہ آگئے لیکن آپ وہاں پہ زیادہ دے ٹھہر نہیں سکتے ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس ٹائم لیمٹ کے اندر آپ نے ٹکٹ خرید کے اس کے اندر داخل ہوئی ہے اس باغ کے اندر وقت پورا ہوگا چوکی داروں نے آپ سے کہا جی کہ آپ کا وقت پورا ہوگا ہے آپ گیٹ باندھونے والے آپ جہاں سے نکل جائے لیکن جو اللہ کے معبوب کی غلاموں کے لیے بنائی ہوئی جنت ہے اللہ کے معبوب کے غلاموں کی بنائی ہوئی کے لیے بنائی کی جنت ہے اللہ کریم اس کی گارنٹی دیتی ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں کی نعمتوں والی جنت میں رہیں گے خالدین فیہ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہ نہیں کہ ادھر سے آئے اور ادھر سے چلے گئے ان کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدالعباد تک وہ انہی جنتوں میں رہیں گے وہ جنتوں کے مالک بن جائیں گے پھر کیا ہوگا اب اس کی گارنٹی لگائی جارہی ہے اور اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جارہی ہے کچھ دستاویز لکھی جاتی ہے دستاویز لکھنے کے بعد اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی ہے اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت اس جو الارٹمنٹ ہو رہی ہے اہل ایمان کو جنت میں باغوں کی الارٹمنٹ پلاٹ الارٹ کیے جارہے ہیں اس کے اوپر اللہ رہو بن عزت اپنی اپنی گرنٹی اور اپنی مور لگا کے اس کو ویریفائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ویریفائیڈ ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کے نام اب جنت ہو گئی ہے یہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکے گی اور کیا ہوگا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے محبوب کے غلاموں کے نام کر دی گئی ہے جنت اب اس کو ان میں سے کوئی نہیں نکال سکتا اور اس کے گرنٹی کیا ہے اس کا ڈاکومنٹ جو سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے وعد اللہ حق کا وہ اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے اب ڈاکومنٹ سائن ہو گیا نا سنیپ لگ گئی اب اس ڈاکومنٹ کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کوئی آپ کو برشفہ نہیں کر سکتا کہ یہ تو میری جگہ تھی نہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بس میرے محبوب کے غلاموں کے لیے نام ہے یہ میرے محبوب کے غلام آئے ہیں ان کے لیے جنت کے یہ پلات لات کر دئیے گئے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العزت کی سٹیمپ لگا دیا وعد اللہ حق کا اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے پھر کہا ہوگا وہوالعزیز الحکیم وہ بہت حکمتوں والا زبردست حکمتوں والا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمتوں کے ساتھ عظیم حکمتوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک مجلسوں میں نیک صحبت ہمیں بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین